بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج 24 جنری دوہزار 24 بروز بود برہ رجب بمتابی 1445 عجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو پریس کر لیں آج کے نیز پیلٹن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ کابینہ نے انڈیا کے ساتھ الیکٹرک اور ہائیڈروجن ربط کی منظوری دے دی خادمہ ہرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا علاقہ ریاض میں بنکد ہوا سعودی پریس اجنسی کے مطابق کابینہ نے ملکی اور بینلقامی امور اور معاملات پر غور کرنے کے بعد اہم فیصلے کیے ہیں سعودی کابینہ نے انڈیا کے ساتھ گرین الیکٹرک اور ہائیڈروجن ربط کے معاہدے کی منظوری دی ہے اسی طرح کنگ عبدالعزیز اجائب گھر اور انڈیا قومی آرکائیوز کے درمیان تعاون کی آداز کی منظوری دی گئی ہے سعودی کابینہ نے فلسطینی بہران کے متعلق تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جاریت کو مسترد کر دیا کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا رہائشہ کو انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور دیا ہے OIC کا انڈیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر اظہار تشویش اسلامی تعاون تنظیم نے انڈیا میں مسمار کی گئی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی مضمت کی ہے منگل کو OIC نے اپنے بیان میں کہا کہ OIC جنرل جو سیکٹریٹھ ہے اس نے انڈیا کے شہر جو آیوتیا ہے اس میں واقعہ مسمار کی گئی بابری مسجد کی جگہ جو رام مندر کی حالیہ تعمیر اور افتتاح پر شدید تشویش کا اظہار کیا بیان کے مطابق وزرہ خارجہ کی کانسل کی طرف سے اپنے گزشتہ جلاسوں میں ظاہر کیے گئے OIC کے مواقف کے مطابق جنرل سیکٹریٹ ان اقدامات کی مضمت کرتا ہے ہرمین کے ظاہرین اپنے بچوں کی نکرانی کریں ہرمین شرفین انتظامیہ نے ظاہرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نکرانی کریں سبق ویب سائٹ کے مطابق جو ہے ظاہرین نے ہرمین شرفین بچوں کی اچھلکوس سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ عبادت میں بھی خوشو خصو جو ہے وہ نہیں رہتا ہرمین شرفین انتظامیہ نے کہا کہ ہم ننے ظاہرین کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں تاہم والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نکرانی کی جائے بچوں کو حرم کی جو قدسیت ہے اور احترام ہے وہ سکھانا ضروری ہے اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے سے منع کرنا چاہیے انتظامیہ نے ظاہرین کو بخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجد حرم اور مجد نبی عبادت گاہیں ہیں آپ اپنے بچوں کی نکرانی کر کے دوسرے نمازیوں کو راحت اور سکون پہنچائیں بنگلہ دیشی وزیر آزم سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری کی خواہش مند بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ شیخ واجد جو ہے انہوں نے سعودی عرب سے بنگلہ دیش میں مزید سرمایہ کاری کی خواہش کی ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ان کی حکومت کے اقدامات کو آگے بڑھایا جا سکے ڈیلی سٹار اخبار کے مصابی شیخ حسینہ واجد کے جو تقریر نویس ہیں اہم نظر الاسلام انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں سعودی عرب کے سفیر عیسیٰ یوسف عیسیٰ الدہولان نے وزیر آزم سے ملاقات کی ہے سعودی ارلائن نے دو ہزار تیس میں تیس میلین مسافروں کو سہولت فراہم کی ہے سعودی عرب کی قومی پرشم بردار ایرلائن سعودیہ کے مسافروں کی تعداد میں دو ہزار تیس میں اکیس فیصد اضافہ ہوا عرب نیوز کے مصابی دو ہزار تیس میں سعودی ارلائن نے جہے ایک لاکھ چھتر ہزار تین سو سے زیادہ فلائف شلائیں اور تیس میلین سے زیادہ مسافروں کو سہولیات فراہم کی سعودی ارلائن کے بیان کے مصابی دو ہزار انیس کے مقابلے میں چار فیصد زیادہ پروازوں سے ٹرانزٹ روٹس میں ستر فیصد اضافہ ہوا ایرلائن کے آپریشنل موڈل میں سٹرٹیجک اضافے کو کامیابی کی وجہ قرار دیا گیا جس میں سیٹوں کی گنجائش اور پروازوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپریشنل کارکردگی پر توجہ دی گئی سعودی ارلائن گروپ کے سیئی او کیپٹن ابراہیم الکشی نے بتائے کہ ایرلائن کی بڑھتی ہوئی کارکردگی ہمارے سال بھر کے آپریشنل پلان خاص موسموں کے ہمراہ بہترین جو پلان ہے اس کی اکاسی کرتی ہے ٹورزم بزنس اور آزمین کے لیے فضائی سرسز میں سہوریات کے باعث یہ اداد و شمار ہماری کامیابی کامو بولتا ثبوت ہیں انہوں نے مزید کہا نئی ڈیسٹینیشنز کی تلاش میں ہم فضائی بیڑے میں خاطر خاط توسیع کی توقع رکھتے ہیں اور کارکردگی بہتر ہوئے اسی سال پہلے ایرلائن کے قیام کے بعد ایک نئے دور کی نشاندہ ہی کرتے ہیں سعودی عرب میں ہوم ڈیلیوری کے شعبے کو منظم کرنے کے لیے نئے قانون کا اعلان سعودی ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے ہوم ڈیلیوری کے شعبے کو منظم کر دیا اور اس میں بہتری لانے کے لیے نئے قانون کا اعلان کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ آتھارٹی سے وابستہ ہونا پڑے گا نئے ذوابت میں ہلکے ٹرانسپورٹ ذرائع میں استعمال اشتہارات کے استعمال کا بھی چاہزہ لیا گیا تاہم اس کے لیے وزارت بلدیات اور دہی امور کے ساتھ افہام و تفہیم ضروری ہوگی نئے قانون میں ہوم ڈیلیوری کے لیے موٹر سائیکلوں کے استعمال پر بھی غور کیا گیا ہوم ڈیلیوری کمپنیوں کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے بعد آٹومیٹک نظام کے تحت ملازمین کے چہروں کی شناخت کی جائے گی نئے قانون میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کے شعبے سے وابستہ غیر ملکی کارکنوں کو ایک جیسا یونی فارم پہنانا چاہے گے آتھارٹی نے کہا کہ نئے قانون پر محلہ وارعمل کیا جائے گا تاکہ ہوم ڈیلیوری کا شعبہ منظم کیا جا سکے اور اس کا آغاز شعبے سے وابستہ سعودیوں سے ہوگا جنہیں سب سے پہلے ٹرانسپورٹ آتھارٹی سے وابستہ ہونا ہوگا اس کے ساتھ سعودیوں کو شعبے میں کام کرنے کی ازادی دی جائے گی اس ساتھ ہی ریجن کے حساب سے غیر سعودیوں کو ہوم ڈیلیوری میں کام کرنے سے روکا چاہے گا سعودی ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا تمام نئے زبابت ہوم ڈیلیوری کے شعبے کو منظم کرنے اور سبسید کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے بنا جا رہے ہیں عزیوف الرحمن کو منفرد صحت خدمات کی فراہمی کے لیے علمی ملاقات خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی اور گورنر مدینہ منورہ شزادہ سلمان بن سلطان کی شرکت سے ام القراج یونیورسٹی میں حج اور عمرہ کے مطلق علمی جو ملاقات ہے منقد ہوگی ام القراج یونیورسٹی کے مطابع مدینہ منورہ میں خادم حرمین شرفین حج اور عمرہ رسرچ انسٹیٹوٹ کے تحت جو ہے آج اور جمعیرات کو ہو کی الکبر میں مکان میں آگ لگنے سے دو افراد زخمی محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ الکبر میں واقع ایک مکان میں آگ لگنے سے دو افراد زخمی ہو کے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفعہ نے کہا کہ آگ لگنے سے جہاں وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ بنی محکمہ نے کہا کہ آگ لگنے کی طلاح ملتے ہی شہری دفعہ کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گیا راگ پر قابو پا لیا گیا محکمہ شہری دفعہ نے شہری اور مقیم گھر ملکوں کو حضائد کی ہے وہ گھروں میں ہیتھیاتی تدابیر اختیار کریں گیس لیک ہونے کی صورت میں یا شارٹ سرکٹ ہونے پر گھر کی بجلی بند کر دی جائے کھڑکیاں کھول دی جائیں گھروں میں آگ بچانے کے لیے سلنڈر اور دھوئے کی خبر دینے والے آلات نصب کیا جائیں بینل قومیوں جو بینل قومی کمپنیوں کی شرکت سے مکہ میں حلال فورڈ فورم کا آغاز مکہ میں حلال فورڈ فورم کا آغاز ہو گیا جس میں مقامی اور بینل قومی فورڈ کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں علیوہ تن اخبار کے مطابق فورم کا افتحہ وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسپی نے کیا یہ تین دن تک جاری رہے گا حلال فورڈ فورم میں مختلف وزارتوں اور سرکاری محکموں کی نمائندگی ہوگی اور یہ سعودی عرب کے ویژن دو ہزارتیس کے مطابق ملک کی معاشی ترقی کا باعث ہوگا دنیا میں سعودی عرب جہاں دینی مرکز ہیں وہاں مضبوض معاشی حیثیت بھی رکھتا ہے جس کے باعث حلال فورڈ مختلف ملکوں کی ضرورت بن گیا ہے سعودی عرب میں ایک نئی میڈیکل ریسرچ جو ملیریا سے بچاؤں میں معاون ثابت ہو سکتی ہے سعودی عرب میں کنگ فیصل سپیشلیٹ ہاسپیٹل اور رسیس سینٹر کی ہے ایک میڈیکل ٹیم نے کوویس یونیورسٹری کے ریسرچر کے تعاون سے خون کے ریڈ سیل کے اندر ملیریا کے تفیلی خلیات کی پیدائش کے ذمہ دار جین کو شناخت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ریسرچر نے ثابت کیا کہ ملیریا کے جو تفیلی خلیات ہیں اس کو خون کے ریڈ سیل کے اندر معمول کے مطابق دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا جب ملیریا ان کی افضائش کے لیے ذمہ دار جو جین ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ جین کو غیر فعل کرنے سے خون میں موجود دیگر خلیات میں ملیریا کے جو تفیلی خلیات ہیں اس کی رسائی محدود ہو جاتی ہے جو بیماری کے علامات کو ختم کرنے اور انفیکشن کے پھیلاو کو محدود کرنے کا باعث بنتی ہے غیر معمولی قابلیت کے لوگ منفرد اکامہ کیسے حاصل کریں سعودی عرب میں منفرد اکامہ پورٹل نے غیر معمولی قابلیت کے جو منفرد اکامہ حاصل کرنے کی شرائط جو ہیں وہ جاری کی ہیں الوطن اکبار کے مطابق جو سکلفل لوگ ہیں جس میں سائنس دانس کالرز مینجمنٹ کے ماہرین کو سعودی عرب کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور سعودی عرب دنیا بھر کے بہترین جو انٹیلیجنٹ ہیں لوگ ان کی سرپستی کا عظم کیے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کا عالی ذہن سعودی عرب میں افرادی قوت کے فروغ میں حصہ لے سعودی عرب کے نئے منصوبے کا مقصد مقامی شہری مقامی معاشرے میں مقیم غیر ملکوں کو حسانیہ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ ملک و قوم کے خدمت کر سکیں غیر معمولی قابلیت پر عقامہ کے اجراء کے لیے سولہ سکلز مقرر کی گئی ہیں جس میں ایڈوانس منفیکچرنگ سپیس اینڈ ڈیفنس فنانشل سرسلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہیلتھ کیر ان لائف سائنسز ٹوریزم انفرسٹرکچر لوجسٹک mö 관련ہ کچھ پر رو شرم حل ملک کو اکمہ ملک ٹی چیر س pursued ٹی چیل ساد frogs نگل شامل ہیں جدہ کی الاربائین جھیل وارٹر فرنٹ کا پہلا محلہ مقبل ہو گیا جدہ میں الاربائین جھیل وارٹر فرنٹ ڈیولپنٹ پروجیکٹ کا پہلا محلہ مکمل کر لیا گیا اکبار ٹونی پورکم تابق دوسرا محلہ سال روان دو ہزار چوبیس کی پہری سے ماہی میں ہی شروع کیا جائے گا دوسرے محلے کے تحر سمندر کا وہ علاقہ جسے عبادی میں توسیع کے باعث جہاں وہ بانٹ دیا کیا تھا اسے باہر کیا جائے گا سمندری پلیٹ فارم بنایا جائے گا پانی کا میار بہتر کیا جائے گا جدہ کے تاریخی علاقے کے آہیا کا پروگرام دو ہزار تیس کے دوران سی فرنٹ جدید خدود پر استوار کرا رہا ہے جس کے تحت پہلا محلہ مکمل کر لیا گیا ہے سی فرنٹ کو جدید خدود پر استوار کرنے والے منصوبے کا مقصد تاریخی البندرگاہ کو ممکنہ جو حد تک پرانی شکل دینے کا احتمام کیا جائے گا البندرگاہ تک سمندری پانی کو لائے جائے گا یہ بندرگاہ ہزاروں سال تک جدہ اور اس کے بشندوں کے روزگار اور ان کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بیلٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے علیہ السلام علیکم